بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے القابل میں سے ایک مشہور ترین لقب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتا فرمایا وہ ہے امیر المؤمنین لیکن ہمارے برادران اہل سنت اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام میں جو دوسرے حاکم تھے اور بقول ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دوسرے سیاسی خلیفہ یعنی جناب عمر ان کے لئے اس لقب کو مشہور کر دیا گیا ہے پہلے بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اور اسی طرح سے فاروق اعظم یہ وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو اتا فرمائے اور بلا شک جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بحکم خدا ون تبارک وطالعہ ارشاد فرمایا لیکن بعد میں آلے والے زمانے میں صدیق اکبر لقب جناب ابو بکر کو دے دیا گیا اور فاروق یا فاروق اعظم جناب عمر کو دے دیا گیا جبکہ یہ دون القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو اتا فرمائے ان دو حضرات کو اتا نہیں فرمائے اس سے پہلے کہ گفتگو سلسلے کو آگے بڑھائیں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ تمام ادیان اور مذاہب کا احترام ہے کسی بھی دین اور مذہب کے ماننے والے کو دین اور مذہب کی بنیاد پر اس کے جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے چاہے کوئی ایتھیز بھی کونہ ہو اس سے علمی گفتگو کرنی چاہیے اب کیونکہ اہلِ بیعت پر بعد رسول اللہ اور یہ سلسلہ اب اہلِ بیعت کے چاہنے والوں پر جاری رکھا گیا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سوال ہوں یا اعتراضات ہوں تو ان کے ہم جواب دیں تو ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ امیر المؤمنین جو جناب عمر کو کہا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لقب نہیں دیا ہے بلکہ یہ لقب مغیرہ بن شعبہ نے دیا ہے اور اس چیز کو جناب عمر نے پسند فرمایا اور وہ خود بھی اپنے لئے اس کو لکھتے تھے پس اصل گفتگو یہ ہے کہ امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین کو کہا جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لقب انہیں عطا فرمایا ہے یا جناب عمر کو کہا جائے جبکہ یہ لقب لوگوں نے ان کو دیا ہے بلکل اسی طریقے سے صدیق اکبر اور فارق اعظم ہماری ویڈیو کا آپ کو لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر اور فارق یہ القاب مولا امیر المؤمنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے تھے جبکہ ان دو حضرات کو یہ القاب لوگوں نے دیئے خصوصا فارق جو لقب خلیفہ دوبن کو یا جناب عمر کو دیا خلیفہ دوبن میں سیاسی کو وہ اہل کتاب نے یروشلم نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے دیا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب کا حوالہ ہے بحر الزخار المعروف بمسمد البزار جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے تھری فور ٹو حدیث نمبر ہے تھری ایٹ نائن ایٹ ان ابی ذر ان النبی انہو قال لعلي ابن ابی طالب انت ابضل من آمن دی وانت ابضل من يصافحن یوم القیامة وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق تفرقو اور بعض اگاہ تفرقو بين الحق بالبعتل وانت یاسوب المؤمنین والمال یاسوب الکفار کہ جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا رب مولا امیر المؤمنین کے لئے انت ابل من آمن بی کہ تم وہ ہو جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے یعنی مسلمان تم پہلے بھی تھے لیکن میری نبوت کا سب سے پہلے تم نے قرار کیا مسلمان تھے یعنی دینِ حنیف دینِ حضرتِ ابراہیم پہ تھے اور تم ہی سب سے پہلے یوم القیامت میں مجھ سے مسافحہ کروگے اور تم ہی صدیق اکبر ہو اور تم ہی فاروق ہو اور تمہارے ذریعے سے حق اور باطل میں تمیز ہوگی یا ہوتی ہے اور تم مؤمنین کی پناہگاہ ہو اور جبکہ مال کفار کے پناہگاہ یا مددگار ہے تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ دوسری اور احادیث میں بھی مولا امیر المومین کے لئے ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یا علی لا يحبوك الا مؤمن ولا يبغذوك الا منافق ان کے تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا اور بغض دل کی چیز ہے اب اگر کوئی گالیاں دیو تلوار کھیچے اور مولا امیر المومین سے جنگیں کرے تو خطن وہ منافق ہے تو یہاں تو اس سابقہ لیکچر کے جانے ہم نے توجہ بلائی کہ یہ جو ظلم ہے مولا امیر المومین پر کہ ان کے علقاب دوسرے کو دیا جا رہے ہیں تو ایک روایت ہم نے اس کی بھی آپ کے سامنے رکھ دی اور اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ مدینہ الدمشق اور جل نمبر ہے سوٹی ٹو اور صفحہ نمبر ہے تین سو دو اور لگاتار یہاں پر روایات ہیں کہ جنہاں ہم تفصیل سے نہیں پڑیں گے صرف بتاتے چلیں کہ میراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی فرمائی اور مولا امیر المومین کے تین فضائل بتائے اس روایت میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بتائیں مولا امیر المومین کے بارے میں اور وہ کیا ہیں انہوں سید المسلمین کہ علی بن ابی طالب جہاں تمام مسلمانوں کے سردار ہیں وولی المتقین اور متقین کے سرپرست ہیں اور قائد ہیں وقائد غر المحجلین اور سفید چہرے والوں کے قائد ہیں پھر اس کے بعد ابھی روایت میں یہی والا موضوع ہے بے انہوں سید المسلمین وعمام المتقین یہ جو ہم ازان میں بھی کہتے ہیں امام المتقین تو یہ کوئی بدت نہیں ہے بلکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر یہ کہ سفید چہرے والوں کے انورانی چہرے والوں کے سید السالار آخر میں روایت آئے گی کہ جس میں امیر المؤمنین کہا گیا ہے اور پھر وہی موضوع ہے کہ سید المسلمین امام المتقین اور قائد غر المحجلین پھر یہ روایت ہے کہ سید المسلمین امام المتقین قائد غر المحجلین اور آخر میں اصل ہوئی روایت ہے جو ہم دکھانا چاہتے ہیں اور یہ جناب انس سے نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا انس اول من يدخل من ها والباب امیر المؤمنین جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہو وہ مومنین کا امیر ہے وقائد غر المحجلین والسید المؤمنین اور سفید اور نورانی چہرے والوں نورانی پیشانی والوں کا قائد رہبر ہے اور سید المؤمنین پس یہ دو القاب امیر المؤمنین اور سید المؤمنین اور پہلے والی روایات میں سید المسلمین اور امام المتقین اور ولی المتقین یہ وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو عطا فرمائے اور بلا شک جو آپ نے فرمایا وہ بحکم خداون تبارک وطالہ ہے لیکن جس طرح سے اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو پامال کیا گیا اور بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام گھر بالوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا تو اسی طرح سے ان کے القاب اور بہت ساری چیزوں پر بھی ظلم کو روا رکھا گیا پھر ایک روایت ہے اور یہاں پر بھی آپ نے فرمایا مولا امیر المؤمنین کے لئے ہاظا سید المسلمین ابھی روایت اس طرح سے ہے کہ اقبل علی ابن ابی طالب یومن کہ علی ابن ابی طالب آئے ایک دن فقالا اللہ ان کے لئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاظا سید المسلمین فقلتو ابھی روایت جناب عائشہ سے ہے الستہ سید المسلمین یا رسول اللہ کہ آپ سید المسلمین نہیں ہیں فقالا انا خاتم النبیین ورسول رب العالمین میں خاتم النبیین ہوں اور رب العالمین کا رسول ہوں اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزیان کی نزبت دی جائے ان کے قول کو حجر اور ہزیان اور بکواس کہا جائے اور جو ترجمہ آپ کے سامنے صحیح بخاری جل نمبر چار باب نمبر ون سیونٹی سکس حدیث نمبر تھری زیرو فائف تھری اور پیج نمبر فور تھری سکس اور یہاں پر واضح ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم و دعوات مانگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قلم و دعوات لا دو تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں کہ تم میرے بعد اس پر چلتے رہو تو کبھی گمرا نہ ہوگے اس پہ صحابہ میں اختلاف ہو گیا آن حضور نے فرمایا کہ نبی کے سامنے جھگرنا مناسب نہیں صحابہ نے کہا کہ نبی کریم بیماری کی شدت سے برا رہے ہیں اب یہ لفظ برانا اردو میں ہے بلکل ویسی جیسے بڑھ بڑھانا بکواس کرنا اب آپ تصور کریں کہ توہین رسالت توہین صحابہ کا شور مچا جاتا ہے اور کتب اہل سنت خصوصاً صحیح ستہ اس میں صحیح بخاری توہین رسالت سے بھرے ہوئے ہیں اب یہاں پہ سوال کیا جائے کہ اگر کوئی یہ لفظ برانا کوئی ہندو یا مسیحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے استعمال کر لے تو کور پاکستان میں آگ لگ جائے گی کہ توہین رسالت کر لی لیکن کہا جائے گا کہ یہ توہین رسالت در حقیقت اگر کوئی کرے گا تو وہ سیکھے گا صحیح بخاری کے اس ترجمے سے اب یہ کس نے کہا تو بلا شک یہ کال جناب عمر کا تھا اور اس موضوع پہ تفصیل سے ڈسکشن ہے اور یہاں پر بھی آ رہا ہے بعضوں نے کہا کہ یہ کلام حضرت عمر نے کہا خیر تو اصل موضوع یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو حجر حزیان بکباس کہا جائے برانا کہا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ مولا عمر المومین کو لقب دیں تو کون اس کو سیریس لے گا اب آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ مدینہ المنبرہ اور اس کے مولف جو ہیں ابن شبہ اور ان کی بلادت ہوئی ہے 173 میں اور وفات ہوئی ہے 262 ہجری میں اور جل نمبر ایک تو اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں بھی یہ چیز کنفرم تھی کہ جناب عمر کو یہ لقب کس نے دیا ہے صفحہ نمبر ہے 677 اور ہیڈنگ ہے اولو من سمنا عمر رضی اللہ عنہو امیور المؤمنین کہ سب سے پہلے کس نے کہا عمر رضی اللہ کو امیور المؤمنین تو یہاں پر ریٹ سے ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اولو من سمنا عمر رضی اللہ عنہو امیور المؤمنین المغیرت ابن شعبہ پھر اس کے بعد یہی ہے فقال المغیرہ یعنی اصل داستان کیا ہے کہ جب جناب عمر خلیفہ بنے جلاس عمر رضی اللہ عنہو یومن فقال واللہ ما ندری ما نخول کیا منی معلوم کہ ہم کیا کہیں ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو خلیفہ رسول تھے تو اب انہیں کیا کہا جائے قالوا الامیر تو جناب عمر نے کہا کل ہم امیر تو سبھی امیر ہیں فقالا مغیرہ ابن شعبہ نہم المؤمنون وانت امیرنا ہم مؤمن ہیں اور آپ ہمارے امیر ہیں فانت امیر المؤمنین قالا فانا امیر المؤمنین تو جناب عمر کو بات چیلے کہ انہوں نے کہا سیئے میں امیر المؤمنین ہوں لیکن پھر ہم وہی بات کریں کہ یہ لخب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مولا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب کو دیا ہے پھر اگری حدیث میں ہے سب سے پہلے اگر کسی نے سلام کیا ہے یا وش کیا ہے جناب عمر کو امیر المؤمنین کہہ کے تو یہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اب اگلے صفحہ پر یعنی سکس سیون ایٹ پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین اب جو اگری بات ہے یہاں پر ذرا تفصیل سے گفتگو ہے لما ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالو ابی بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ قالو جب رسول اللہ دنیا تشریف لے گئے تو جناب عبقر کوئے لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما ماتا ابی بکر قالو لعمر حلیفہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ یعنی آپ کو جناب عمر کو کہا خلیفہ رسول اللہ فقال عمر انہا خسیریت بہت لمبا جملہ ہو رہا ہے فَإِذَا مُتْتُ أَنَا فَقَامَ رَجُلُ النَّقَامِ قُلْ تُمْ خَلِیفَةُ خَلِیفَةِ اور اگر میں مرا تو پھر جو بعد میں آنے والا ہے تم اس کے لئے کہو گے کہ خلیفہِ 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 رسول اللہ یہ مشورہ پھر بعد میں انہوں نے دیا اور ظاہرہن یہ مغیرہ کے بعد ہی دیا گیا یعنی واضح ربایت سے لگ رہا ہے کہ مغیرہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ یہ کہو بعد میں ان کو یہ اچھا لگا تو انہوں نے لوگوں سے بھی یہی کہا اَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنَا أَمِيرُكُمْ تم مؤمن ہو اور میں تمہارا امین ہوں فَهُوَا سَمَّا نَفْسَهُ یعنی جناب عمر نے اپنے لئے اس لغب کو منتخب فرمایا اب آپ کے سامنے پیج نمبر 679 اور 678 اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ مغیرہ نے آ کر سلام کیا سلام علیکھے امیور المؤمنین امیور المؤمنین اور پھر اگلی روایت میں سلام علیکھے یا ملک العرب کے ایک یہودی آیا اہل کتاب آیا اور اس نے ان کو جناب عمر کو سلام کیا سلام علیکھے یا ملک العرب اے عرب کے بادشاہ بخال عمر رضی اللہ عنہ ہو وعلیکہ تم پر بھی سلام ہو اَقَذَالِكَ تَجْدُ فِي خِتَابِكُمْ آیا تمہاری کتاب میں یہی لکھا ہے اَلَيْسَا تَجْدُ نَبِيٌ سُمَّ خَلِیفَة سُمَّ امیور المؤمنین کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ پہلے نبی آئیں گے پھر خلیفہ یعنی خلیفت الرسول یعنی جناب ابو بکر اور سُمَّ امیور المؤمنین پھر امیور المؤمنین آئیں گے سُمَّ الملوک اور اس کے بعد بادشاہ ہوں گے قَالَ بَلَا اب جبکہ ایسا کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا تو یہاں پہ جناب عمر اپنے لئے اس لقب کو جب مغیرہ نے ان کو بتایا تو اپنے لئے پسند فرمایا آپ کے سامنے کتاب ہے الفتحات ربانیا اور جل نمبر ہے سات اور صفحہ نمبر ہے ایٹی فائیو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی تو پھر وغیرہ نے کہا کہ آپ ہم مؤمن ہیں اور آپ امیور المؤمنین ہیں اور اسی طریقے سے عمر آس کے لئے بھی یہ ہے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا جناب عمر کو امیور المؤمنین کتاب الوافی بالوفیات اور صفحہ نمبر ہے سیر سکس ٹو اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے فقال لہم المغیرہ بن شعبہ انتا امیرنا ونہم المؤمنون فانتا امیرنا کہ آپ ہمارے امیر ہیں اور ہم مؤمن ہیں پس آپ جو ہیں امیور المؤمنین ہو گئے ہیں وفیات الاعیان جن نمبر پانچ اور یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر ایٹی سون میں قال لہم غیرہ انہم المؤمنون وانتا امیرنا فانتا امیور المؤمنین الاسطیعہ فی معرفت الاسحاب میں بھی یہی والا موضوع ہے وَأَمَّ الْقَضِيَّةُ الَّتِي سُخِرَتْ فِي تَصْمِعَةِ عُمَرْ نَفْسَهُ امیر المؤمنین وہ قصہ جس میں جناب عمر نے اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہا تو وہ یہی والا موضوع تھا کہ جب جناب عبو بکر کے بعد جناب عبو بکر نے حکومت سمح لی تو لوگوں نے ان کو کہا کہ خلیفہ خلیفہ رسول تو انہوں نے کہا یہ تو بہت طویل جملہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے کہا اَنتَ اَمِيرُنَا وَنَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَنتَ اَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ تاریخ مدینہ تو دمشق جل نمبر چوبیس میں اور صفحہ نمبر ہے وَن ایٹی ایٹ تو یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے تو یہاں سے پڑا چلا کہ صدیق اکبر ہو یا فاروق یا فاروق اعظم یا امیر المؤمنین یا ولی المؤمنین و سید المؤمنین اور سید المسلمین یہ وہ تمام القام ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیئے تھے پس یہ جو بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ جناب عمر کے لئے امیر المؤمنین کیوں نہیں استعمال کرتے جس کا جواب یہ ہے کہ یہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا اسی طریقے سے صدیق اکبر اور فاروق بھی لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیا تھا اسی طرح سید المسلمین بلی المؤمنین امام المتقین یہ تمام وہ القاب ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین کو دیا تھے اور ہم کسی دوسرے کے لئے ان القاب کو استعمال نہیں کر سکتے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ